بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایمزی ایم ون زیرو ون لیسن نمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی فائنل ٹرم ریپریشن کی ویڈیو شیئر کروں گی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپ فول ہوگی کیونکہ اس میں میں ساتھ آپ کو سمجھاؤں گی بھی تاکہ آپ کے کونسپس کلیر ہو جائیں اور اگر پیپر میں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن آئے تو آپ اسے اپنے ورس میں لکھ سکیں یہ بات میں آپ کو گرینٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی فائنل ٹرم کی پیپریشن ان لیسنس کی یہاں سے کر لیں گے تو آپ کو ہینڈورز کھولنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی میسے کہ آپ کے ایم سی کیوز آپ کے کوششن آنسرز شارٹ پلس لونگ سب کچھ یہاں سے پیپریئے ہو جائیں گے پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اسے کمیل سیشن میں پوچھ سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو بتا دوں جو بھی مسٹیک ہے دیکھیں شور شور میں نیوز پیپر کا پروسس بہت سلو تھا ایک دن نیوز پیپر آتا تھا تو پھر دو تین دن انتظار کرنے کے بعد اگلا نیوز پیپر آتا تھا کوئی بھی روٹین یا ریگولر بیسی سپیس کا کام نہیں ہوتا تھا پھر اس میں کچھ جدت آئی نائنٹین سینچری میں پرنٹ میڈیا کو دیکھا بہت ڈیویلپمنٹس بھی اس میں گرافک ڈیزائننگ اچھے کیے گیا اس کے مشینوری کا استعمال کیا گیا رائٹ ڈاؤن دار ڈوینز آف پرنٹ کمیونکیشن تو پرنٹ کمیونکیشن میں ہم نے تھری ڈوینز دیکھی ہیں ایڈیٹوریل، بیزنس اور ٹیکنیکل اگر ہم دیکھیں ایڈیٹوریل تو دیکھیں نیوز پیپر کا سب سے اہم شعبہ اس کا عدارتی حصہ یعنی ایڈیٹوریل سیکشن ہوتا ہے ایڈیٹوریل کو بھی ہم نے ٹو فیلڈز میں کٹیگریز میں ڈوائیڈ کر دیا فیلڈ سٹاف اور نیوز روم ایڈیٹوریل فیلڈ سٹاف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی انکر یا ریپورٹر لیتے ہو تو اس کو اس کے سبجیکٹس کے حساب سے اس کی فیلڈ دیتے ہیں جس نے کرمنالوجی پڑھی ہوگی اسے کرائم کا ریپورٹر جس نے پولیٹیکل انجینرنگ پڑھی ہوگی اسے پولیٹکس کا ریپورٹر بنایا جائے گا جس نے بزنس فائننس یا منیجمنٹ جو بھی پڑھا ہوگا اسے بزنس کا ریپورٹر بنایا جائے گا نیوز روم میں کیا ہوگا کہ جو بھی ریپورٹ آپ تیار کریں گے وہ نیوز روم میں دیکھی جائے گی کہ کیا یہ شائع کرنے کے قابل ہے یہ نہیں پھر آجے گا بزنس سیشن بزنس سیشن میں ایڈ لگائے جاتے ہیں اس میں دیکھا جاتے ہیں کہ ایڈ کا دورانیاں کتنا ہوگا کتنے صفحے کا ایڈ ہوگا کون کون سا رنگ استعمال کرنا ہے کون سی انگ کا استعمال کرنا ہے ہم نے اور اس میں ہمارے پاس آجیں گے دو قسم کے ایڈز کلاسیفائیڈ ایڈز اور ڈسپلی ایڈز کلاسیفائیڈ ایڈز میں ایک لائن کے اندر کس بھی پروڈکٹ کا نام اور انٹرودکشن دے دیتی ہیں جبکہ باغ کی ڈیٹیلز ڈسپلی ایڈز کے اندر آ جاتے ہیں question number 4 define circulation and account department یہ اتنا ایپورٹنٹ نہیں ہے justice کی definition کو ایک ایک بار پڑھ لیجئے گا question number 5 what is meant by press office کے اندر news paper یا رسالوں کی printing site کو printing press کی معنی میں ہم press کہتے ہیں printing press department تو دیکھیں اس department کا سب سے important کام یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اکبارات اپنے مطلبہ وقت پر چھپے اور اگلی صبح تقسیم کیلئے دستیاب ہوں next آجے گا inventions of printing press in 1443 تو دیکھیں شور شور میں print میڈیا میں اتنی زیادہ جدت نہیں آئی تھی کارٹونز بنائی جاتے تھے اور مطلب خاکوں کے ذریعے ان کی اکاسی کی جاتی تھی لیکن پھر بھی میڈیا ان تصویروں سے بلکل خالی تھا پھر 19 سنچری کے درمیان میں فوٹوگرافی کی ایجاد ہوئی تھی اب میں آپ کو question 7 بہت important تو میں آپ کو اس نے printing press اور فوٹوگرافی دونوں کو ریلیٹ کر کے بتاؤں گی مسلمن صلی اللہ لائٹ کے ساتھ image کو record کرنے کے عمل کام فوٹوگرافی کہتے ہیں دو فرنچ من تھے jobs knives اور جی ایم ڈوگرے ان دونوں نے فوٹوگرافی پر کام کیا تھا job snipes کی death کے بعد جی ایم ڈوگرے نے اکیلے ہی اس کو مذہب ایجاد کر دی تھی فوٹوگرافی کی اس پورے پیراگرافی میں یہی بات ہے اور پھر پھر شور میں دیکھیں فوٹوگرافی نہیں ہوتی تھی تو پرنٹنگ پریس ہوتی تھی ہاتھوں سے تصویریں بنائی جاتی تھی پھر اس کے ساتھ وقت کے ساتھ ہمیں فوٹوگرافی کی ضرورت پیش آئی کہ جو لوگ انپڑھ ہیں کسی بھی وجہ سے پار لکھ نہیں سکے وہ فوٹوگرافز کو دیکھیں کچھ نہ کچھ اندازہ لگانے کہ کیا ہو رہا ہے پھر آجے گا question number 8 portrait photography تو دیکھیں اس میں یہ تین چیزیں آجیں گی family photo album dramatic lights اور ان تینوں کا استعمال کرتے ہوئے مشہور شخصیات کا شاندار انداز میں پوز لیا جاتے تھے ان کو portrait کر کے عوام کے ذوق کے لیے انہیں پیش کر دیا جاتا تھا اس میں ہمارے پاس ایک best example انہیں دیئے بریڈے کی اس نے ڈیگوریو ٹائپ دور پر غلبہ حاصل کیا تھا املیکہ کا ایک صدر تھا صدر ابراہم جس کی اپنی بریڈے کارڈ ڈیویزر تھی اس نے دوبارہ اس کا استعمال کیا تھا 1860 کی مطلب صدارتی موہم میں اور بڑے پیمانے پر اس کو دوبارہ تیار کیا تھا اور لوگوں میں تقسیم کیا تھا جسے بعد میں سلنکا کی عوام نے خود بھی مانا تھا کہ portrait photographی کے ذریعے انہیں اپنے صدر کو منتخب کرنے میں کافی مدد حاصل ہوئی ہے نیکسٹ آجے گا early impact of photography تو دیکھیں اس سے لوگوں کی personal life بہت متاثر ہوئی تھی لوگوں کی privacy بلکل ختم ہو گئی تھی دیکھیں آپ کسی بھی photograph کو دیکھیں کسی بھی واقعے کا انتاظر نہیں لگا سکتے photograph کسی بھی واقعے کا نقابل تردید ثبوت ہوتی ہے اس کے ثری فیکٹرز ہمارے پاس آجیں گے فیملی آلبم scrap books studio scope cards پھر اس کی further developments کو دیکھ رہیتے ہیں دیکھیں EJ Mary Penter Thomas Aiken اور Edward Mary ان تمام نے stop actions کی تصویریں بنانے کے لیے ایک ذرائع کو واسی کیا تھا My Bridge نے ایک بہت important کام اور یہ بعد میں فنکاروں اور سائنس دانوں کے لیے یک ساتھ اور بنیادی ذریعہ سمجھا جاتا تھا ہراجے How the photography come to the new media 1881 میں half ٹھون کے پروسیس کے تعریف نے کتابوں اور نیوز پیپرز میں تصویروں کی accurate reproduction کو ممکن بنایا تھا George Eastman نے 1888 میں رول فلم اور Simple Codec Box کو introduction کر آیا تھا Simple Codec Box کیمرے کے ذریعے ساب لوگ اپنی photograph easily خود لے سکتے تھے William H. Jackson نے 19th century میں ہمیں کسی بھی photograph کے ساتھ recording کرنے کی power کا ہمیں بتایا تھا اور اس نے اپنی پہلی photograph Yellowstone area میں لئی تھی پھر آجے گا question 10 explain the impact of new technology and in the early 20th century photographs تو دیکھیں Ernest Lattice के Ernest Lattice company کے Oxer Barnic نے 35 mm اور Candid camera Candid شفاف یعنی شفاف صاف camera develop کیا تھا اور اس کو market میں پہلی بار لائے تھے 1925 میں Transpires یعنی شفاف یہ سلائرز کلر فلم کی پہلی بار introduced ہوئی تھی 1935 میں اور کلر negative فلم ہوئی تھی 1942 میں پھر آجے گا what is the modern photography تو دیکھیں war museum یعنی جنگی عجائب گر اور art schools میں photography کے دروازے کھلنے کے بعد ایک trend کافی اوپر گیا تھا جو کہ آج تک جاری ہے جو امریکن تھے انہوں نے 1959 میں new documentaries پہ اپنی research تحقیقات شروع کر دی تھیں جسے ہم social landscape یعنی سماجی منظر نامیں بھی کہتے ہیں پھر آجے گا write the other aspects of photography contemporary world یعنی اصری دنیا میں اس کے کیا ذرائع میں آپ کو شارٹ شارٹ بتا دیتی ہوں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں education تعلیم میں medicine یعنی commerce یعنی تجارت میں criminology یعنی جرائم میں military یعنی افواج کے لیے اس کے scientific کیا include scientific applications میں آجے گا arrial mapping یعنی فضائی نقشہ بندی surveying یعنی سروے کے لیے geology یعنی عرضیات reconnaissance یعنی جسوسی metrology موسمیات archeology اثار قدیمہ anthropology یعنی بشریات یہ سب جیزیں میں شامل ہیں اس کی new technology میں ہمارے پاس آجے گا holography اب holography کیا ہے کہ space میں three dimensional image کو کرنا اور astronomy یعنی فلکیات کے ذریعے ہم آسانی سے ccd کو detect کر سکتے ہیں اس کا پتہ لگا سکتے ہیں ccd کی کیا abdivation ہے اس کو لازمی بڑھئے گا question number 13 what is digital technology دیکھیں 20 century کے end میں digital imaging processing اور computer based techniques نے مختلف طریقوں سے تصویروں کو جوڑنا ممکن بنایا تھا جس سے photography میں ایک revolutionary change یعنی انقلابی تبدیلی واقعہ ہوئی تھی question number 14 define motion picture important question ہے motion picture کا مطلب ہے کہ film سازی یعنی movie making as an art یعنی بطور art ایک industry یعنی ایک سہنت جس کے اندر اس کی production techniques include creative artist یعنی تخلیقی فنکار distribution یعنی تقسیم product کی تقسیم exhibition یعنی نمائش پھر question number 15 یہ بہت important question ہے اس کو concept میں تقسیم 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 دیکھیں 1877 میں دو گروپ کے درمیان بیٹ لگی تھی بہت بڑی رقم کی 25 thousand ڈالرز کی کس چیز پہ لگی تھی کہ گروپ نے کہا تھا کہ گوڑا کچھ نینو سیکنڈ کے لیے ہوا کے بیچ میں چاروں ٹھانگوں کو روک مجھے کنفرم نہیں پتا تو پھر پتا چل گیا تھا کہ کچھ نینو سیکنڈ کے لیے حفظہ میں اپنی ٹرانگوں کو رکھ سکتا گوڑا برقرار پھر تھا پیپ فنومیاں جو بھی سے پڑھ لیں اس میں کیا تھا کہ اگر آپ ایک album دیکھ رہے ہیں تصویروں کا تو ایک تصویر کے بعد دوسری تصویر کو جب دیکھ رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس تصویر میں کوئی بھی حرکت ہوئی ہے یعنی بسارت کی استقامت اس میں اس بات کی ریزن بتا دی گئی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہمارے ذن نیکسٹ کوسٹن نمبر 16 ایکسپین دا ارلی ڈیز اوف موشن پیچر دیکھیں پہلی موشن پیچر ای جو ایک فرنچ فیزیکن یعنی معالج تھا اس نے 18 18 میں لی تھی موشن کی متعلق درمیان یعنی جب وہ موشن کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو دوران اس نے پہلی موشن پیچر لی تھی کینی ٹوگرافی کے بارے میں پڑھتے ہی بہت ایمپورٹن کوسٹین ہے اس کا کونسیپ سمجھ لیجئے گا 1889 میں تھامس ایڈسن اور اس کے سٹاف نے کینی ٹوگراف تیار کیا ایک کیامرا جس میں کوٹیڈ سیلورائیڈ فلم کے رول کا پھر فرانس میں دو بائی تھے لومائل برادرز انہوں نے پہلی پروجیکشن ڈیوائز کو بنایا تھا پروجیکشن کیا ہوتا ہے کیمنز ایک وائٹ کر کا کپڑا لگا ہوتا ہے اور لیپٹوپ کے ذریعے روشنی باہر نکلتی ہے جو بھی آپ ایمیج لیپٹوپ میں دیکھ ہو ہوتے وہ آپ کو وائٹ کپڑے پہ آنا شروع ہو جاتا ہے پھر سمیٹوگراف یہ 1895 میں اس کا میں پتہ چلا تھا یونائٹڈ سٹیٹس یعنی کہ اقوام متحدہ جو ہے اسی طرح کی مشینیں خاص طور پہ یہ لکھا ہو ہے پینٹوپیٹیکون اور ویسٹا سکو تیار کی گئی اور پہلی بار ان کا استعمال 1896 میں نیورو کے شہر میں ہوا تھا دیکھیں جیسے ہم کسی سینیما میں جاتے ہیں تو ہم پیسے دیتے ہیں تو یہ تب نکل چارج کرتے تھے مطلب ایک نکل لے دیتے تھے تھیٹر کو ہم نکل کہتے ہیں اور جو کہ امریکن سٹوڈریوز تھے وہ نیو یورک شہر کے کسی علاقے میں ہی ہوتے تھے اور ایرسا نے پھر یہ فلم میکنگ کے بارے میں 1909 میں کچھ پینٹرز واضح کیے تھے یہاں پھر آپ کے تین لکچرز اینڈ جو امید ہے آپ کے لئے کافی ہیلپ فول رہی ہوں گے اگلی ویڈیو میں ملتے اللہ حافظ